بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شکر ہے اللہ پاک اللہ پاک آپ سب کو بھی ہمیشہ 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 ٹھیک ٹھاک رکھیں اچھا یہ صبح کا ولوگ ہے اور میں اس طرح وغیرہ کر رہی تھی امی کی طرف جانا تھا تو میں نے کہا جب سوٹ اس طرح کر رہی ہوں آج آپ کو دکھاتی بھی چلوں سوٹ تو بہت سارے ماشاءاللہ اس طرح کہ دکھانے والے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیاز مل جائیں لیکن وہ ہی بات ہے بس بچوں میں بیزی ہوتی ہوں تو ویلوگ نہیں بنا پاتے جلدی جلدی پریس کرتی ہوں پہنکے چلی جاتی ہوں تو میں نے کہا چلیں بچے سو رہیں تو ابھی اس کو دکھاتی چلوں پائپنگ لگائی بھی ہی یہ آستینوں میں تھوڑا سا کٹ لگاوائے دو بٹن میں لگوائے میں اور اس کے علاوہ ٹراؤزر پہ پیش تھا گلے پہ پیش تھا پائپنگ لگائی بھی تھی دامن پیس میں اور بکرم جو ہارڈ والی بکرم میں نے اس کے کف بنوائے ہوئے تھے اوپن کفتے پھر امی کی طرف آگئے تھے یہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور ادھر آئے ہوئے تھے ہیدر آباد سے مہمان ہمارے تو اس لئے ہم بھی آگئے تھے پھر یہاں پر تو بہت مزا کہ ہم لوگ نے باتیں کی میری خالہ کی بیٹی بھی آئیمی تھی اور مطلب میری خالہ کی جو بیٹی میری خالہ ہے نا تو ان کی دیورانی بھی ہیں اور رشتے میں امی کی امی کے بھائی کی وائف بھی ہیں تو ہم انہیں چچی کہتے ہیں بس یہ ہے آپ کہنے کہ میں چچی آئیمی تھی تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب یہ ٹرین کا سفر کر کے صبح ہی پہنچی ہوں اتنا ماشاءاللہ سے کام کرتی ہے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ فورتی لیں جیتنی تعریفیں کریں ان کے لئے کام ہیں میرے لئے تو بہت اچھی بہت 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 اچھی ایک دوست کی طرح ہی تھی میں گئی ہوں میں نے کہا چلے آپ رشن سالٹ سے بناتے ہیں تو کہنے چلے میں بھی آپ کا ساتھ کام کروا تو میں نے کہا آپ تھکی بھی آئیے رہنے لیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ برابر کا کام کروایا بس ہی کچھ فورٹ سے اور بندگوں بھی تھی ہم لوگ جہاں پہ کٹ بہت زیادہ کی ہم لوگ یہاں پہ کٹ رہ تھے اور کٹنک کے کٹ نہیں بہت سے بہت اچھ باریں آئی بس ایسے من کو جیتنا رہے ہاں میرے سسران وادے برا ماتنے کا لڑکی لی اپنا مو دی کھاتے ہیں بس رشن سالڈ کیلئے فوڈز کٹ ہو گئے تھے اور سپیگٹیز نہیں مجھے میکرونی نہیں ملی تھی تو میں نے پانستا ہی لے لیا تھا کیونکہ بزار بہت دور تھا جانا کاریب سے جو ملا مجھے اویلیبل تھا وہ میں لیتی گئی تھی تو پھر بس یہ ملک پیک کریم تھی امینہ مانگوائی تھی ہاں سب چیزیں مانگوائی تو میری امی ہی نہیں تھی لیکن لیکن میں تھی کریڈٹ تو میری امی کو جاتا ہے آئی ڈیا بس میرا تھا فوڈز وغیرہ تھے اگر میں تو امی نے کہا کہ کیا کریں اتنے سارے فوڈ بچے بھی نہیں کھانے تو میں نے کہا امی آپ اس کے رشن سالڈ بنوانے اور آپ کو پاتا ہے میں بہت مزیدار سا آئی ڈیا دیتی ہوں کوکنگ میں تو آپ کو پاتا ہے میرا بہت دل جاتا کچھ نیو کچھ اچھا بنانے کا بس بنانے کا دل چاہتا سمیٹنے کا دل چاہتا ہوں جو سمیٹنا برطن برطن دھونا وہ میری چھوٹی بہن کے کام ہوتے ہیں پھر میں چاہیے وہ سارے برطن دھوتی ہیں سارے صفائیاں کرتی ہیں اور میں وہاں جا کے بناتی ہوں دے دڑا دن مردن گندے کرتی ہوں کیونکہ اپنے گھر میں جب مجھے کوئی بھی ریسیپی راڑی کرنی ہوتی تو برطن بھی مجھے خود سے مطلب دھونے ہو تو بڑے دیکھ بھال کر کرنا بڑتا ہے لیکن جب وہاں جاتے ہیں میرے لئے ایزی ہو جاتا ہے ایک بندہ میرا کے مطلب کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک فٹا فٹا فٹ میرے ساتھ کوئی نے کوئی ہلپ کروا دیتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے امی کے گھر الحمدللہ بہت 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 اللہ پاک امی کو نواز دے اللہ پاک امی کے ابو کے رسک میں کربار میں بڑھ کر دے اب تو خیر ابو ریٹائیڈ ہے میرے اللہ تعالیٰ چلیں ان کی پینشن میں ہی بڑھ کر دیں آمین بولتی جائے گا اللہ کا شکر ہے جو بھی ہیں جب بھی سب آتے ہیں تو اچھا ہی ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے بس بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک ایسے سوشا چھوڑ دیا کہتے ہیں ہاں میں نے کہا چلیں جی بناتے ہیں بس یہ سوش ریڈی کر لی تھی میں نے دہی اور کریم اور مایونیس ڈال دی تھی اس میں اور چکن سپرٹ والی مایونیس کا پیکٹ میں لے تھی وہ بھی میں نے ڈال دی چین نہیں ڈال دی نمک کالی میوچر ڈال دی اور ساتھ ہی مجھے الپا میکروانی نہیں ملی تھی تو مجھے پاستہ ملی تا تو میں نے پاستہ ہی بوائل کر کے اس کے در ڈال دیا تھا اور جو کوشش میری کی ہوتی ہے دوستوں کے جو آپ کی خیرمیں چیزیں ایویلیبل ہوں آپ ان کو زائع نہ کریں ان کو بہترین طریقے سے ایسے زبردست طریقے سے بنا کر انہیں پیش کریں گھر والوں کی گھر والے آپ کی واہ واہ کرتے رہ جائے تو بڑی ہی زبردست بنی تھی یہ دیکھیں اس میں چکن بھی ڈالتا ہے چونکہ رات کا ٹائم تھا ہمارے پاس چکن بھی نہیں تھا تو ہم نے کہا اسی ہی بناتا ہو سب نے بہت مزے لے کے گھائی تھی بہت 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 مزایا ہاتھ سارے میرے گندے ہو کے تھے پس اس کے بعد ہم لوگ انہیں روٹیاں چچیوں میں ہی بنایا تھے کیونکہ فائزہ نے پورا دن سرویس کی مطلب کہ پورا دن کام کرا تھا فائزہ بہت زیادہ تھگ گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلے کیونکہ میں بھی جب جاتی ہوں تو پھر میں نے کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی کام کروانے والا ہو تو میں سارے کام کر دوں گی تو اس لیے ماشاء اللہ سے میں مانداری بھی زیادہ تھی تو ہم مطلب تو میں نے کہا چلے روٹیاں وغیرہ پکایا تھے کوئی گھر کی روٹی کیونکہ سب ہی بڑے بڑے گھر کی روٹی کھانا زیادہ پسکتے ہیں تندور کی روٹی کھا کھا کے لوگ تھک گئے تھے صبح بھی ناشتہ میں تندور کی دوپیر میں بھی اور پھر رات کا جب ٹائم تھا تو بس ہو گئی تھی تو میں نے کہا نہیں گھر میں ہی پکاتے کوئی مسئلہ نہیں میں ساتھ پکواتی ہوں تو پھر چچی تھی فائزہ کی تبد بھی خراب ہوئی تھی تو چچی کی دل چلے میں پکواتی ماشاء اللہ سے اللہ تعالی میری چچی کو سیتو تندرشتی والی لمبی زندگی دے بہت 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 اچھی چچی ہیں اللہ تعالی اسے چچی سب کو دیں جاتے سارے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ جائیں بہت اچھا لگتا ہے اپنا یہ تو تیس محبت ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا بس یہ کہ ایک دوسرے کا پیار ہوتا بہت مزا آئی تھا ہم دونوں پیڑے بنا رہتے ہیں روٹیاں بنانے کے لئے اور سبقہ ہماری مووی بنانی تھی چچی کی جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ اس کے بعد بس ہم نیچے آگ گئے تھے اور یہ دیکھیں میرے دونوں بچے ماشاء اللہ سے ماما کام میں لگی ہوئی تو بچے کیا کر رہے ہیں پیچھے سے کوئی بچوں کو فکر نہیں ہے نانو نے کمبل دیے موبائل پکڑایا اور نانو لیڈ کی ہے دونوں بچے آرہا ہم سے موبائل میں لگے ہوئے تو میں نیچے ہی مینے کہ میرے بچے کر کے آرہے ہیں میرے بچوں کے خبر ہی نہیں ہے کھلا پھلا دیتی ہی امی نے اور بٹھا دیتی ہی مجھے امی کی گھر آکے یقین کریں اللہ تعالیٰ بس میں کہتی ہوں کہ ماں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت تک امی کی گھر آکے بچوں کا نہیں پتہ چلتا کہ بچے کھائیں اور یہ میرے بڑے ماموں سب سے بڑے ماموں کراچی سے آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ سب کراچی والے یہ ہیدر آباد پر ہی فیملی ہے وہ کراچی سے آئے تھے تو سب آئے ہوئے تو پھر ہمیشہ کھانا منا کھانا رہے تھے کھانے میں بہت ساری ڈیشیوز تھی جو میں نے ریشن سالٹ بنائی تھی وہ تھی بریانی تھی اور زردہ تھا اس کے علاوہ کیا ہے بنایا تھا امی نے اس کے علاوہ فائزہ نے وائٹ کراہ ہی بنائی ہوئی تھی اس کے علاوہ بیف کا سالن تھا یہ سب کچھ فائزہ نے بنایا امی تو بنواتی ہیں کہتے ہیں کیونکہ امی کی طبیعت خراب ہے امی تو نہیں کرتی کام کام فائزہ کرتے چھوٹی مہین ہے میری اللہ پاک اس کا نصیب اچھی کرے بس جلدی جلدی اس کی شادی آنے والی ہے دعا کریں بہت اچھی تا شادی ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ شادی کا پورا ویلوگ آپ سے شیئر کروں گے پھر آپ دیکھیں گے میری شوپنگ میرے کپڑے الحمدللہ الحمدللہ اچھے ہی ہوں گے اللہ سے یہی تو امید ہے باقی پیسو پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ وہاں سے سب کب دیتے ہیں اور کب میں شاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں بس پھر کراچی جائیں گے انشاءاللہ 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 میری بڑی بہن کی شادی بھی کراچی میں ہی ہوئی ہے چھوٹی بہن بھی کراچی ہی جائیں گی صرف میں اکیلی یہاں پر ہوں جو لہور بی آئی گئی ہوں اور ایک عدد میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو لمبی زندگی دے بس بھائی کی شادی ہم لہور میں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس پھر ہم گھر آگئے تھے میں اور میرے ہزبن اور یہ صبح کا ناشتے کا ٹائم ہونا تو میں رشن سالٹ ساتھ لیا آئی تھی امی یہ گھر کوچھ اچھا بنا امی بان کرنا ایسا ہوگی نہیں سکتا خیر صبح ناشتے کا ٹائم پر رشن سالٹ ہم نے کھائی اس کے بعد نانچے نے مانگوا لیے تھے اور یہ چکن کی مطلب چکن کی ٹکی کے الو یا کچھولی ٹائپ ہوتی ہے یہ ناشتے کا ٹائم پر ملتی ہے لاہور میں بہت مزے کی ہوئے تو مجھے بہت 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 پسند ہے سردی بہت تھی پھر ہم نے آج بیڈروم میں ہی ناشتہ گرا اور بس جو ہوتا پھر میں آپ کو دکھا دی میرا بیٹا ہوت گئے تو سبسو محصوم سو میرا بچہ چلیں جی اچھا لگا آپ کو بلوگ تو آپ ضرور سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اور جلی جلی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں جلی سے کمکلیٹ ویڈیو دیکھا کریں اور انجوائی کر کریں باتیں جو جی بس یہ باقی بہائنڈ رسیم کچھ باتیں تھی اور چلیں جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں لا پھر